بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے پوری دنیا کو پتا ہے پورا پاکستان کو پتا ہے اور آج خود وزیر اعظم سپیکر واقعی سب نے دیکھ لیا کہ اپوزیشن کا تعداد مکامل تھا ہمارے پاس اکثریت ہے کہ ہم وزیر اعظم کو ادم اعتماد میں شکست دروائیں آج یہ نظراتیں ہوئیں آخری موقع پہ سپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے پاکستان کا آئین تروایا گیا ہے پاکستان کے آئین کو تورنے کا سزا واضح ہے ادم اعتماد کا بوٹنگ آج ہی ہونا ہے آئین کے مطابق یونائیٹڈ اوپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں دھرنا دیں گے جب تک ہمارا آئینی حق نہ دیا جائے اور ہم اپنا لوئر سے اس وقت آج ہی ابھی ابھی سپریم کورٹ پہنچیں گے کہ ہمارا پولنگ ہمارا ادم اعتماد کا ووٹ آج ہی کیا جائے ادم اعتماد وزیر اعظم صاحب کے خلاف جمع ہو چکا ہے وہ پارلمان کو ڈیزولو بھی نہیں کر سکتا ہے ادم اعتماد کا مقابلہ کرنا پڑے گا سپیکر صاحب اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہاؤس پروگ بھی کر سکتا ہے ہم نے سپیکر صاحب کے خلاف بھی ادم اعتماد جمع کر کے یہ اوپشن بھی ان سے چھینہ ہے واحد راستہ جو آئینی اور جمہوری راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ ہمارا آج ہی ادم اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ بچکانہ حرکت یہ میدان سے بھاگنا عمران خان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئین کے ساتھ تھے جمہوریت کے ساتھ تھے اور ہم کسی قط پٹلی کو کسی غیر جمہوری شخص کو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنے کے اجازت نہیں دیں گے خان صاحب یہ جھوٹا بیرون اقوامی سازش کرا کے دزیر اعظم کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے ادم اعتصبات سے بھاگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ موسیقی